موسیقی 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 اتھوپیہ کہا جاتا ہے کی جانب بھر رہی تھی آگے ہم چلتے ہیں نجاشی جو اتھوپیہ کا بادشاہ تھا اس زبانہ بن نجاشی حپشاہ کا بادشاہ تھا وہ دین مسیح یعنی کہ عیسائیت کا پیروکار تھا اور آدل آدمی تھا اس نے مہاجرین کا خیر مقدم کیا اور اپنے ملک میں انہیں قیام کی اجازت بھی دے دی مہاجرین میں عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام عثمان بن مذعون عثمان بن عفان نہیں عثمان بن مذعون عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی سب سے پہلے قبر جنت البقی میں بنی خیر اس کے علاوہ عبداللہ بن مسکود اور عثمان بن عفان بھی تھے یعنی کہ پہلے والے حضرت عثمان بن مذعون اور دوسرے عثمان بن عفان بھی تھے ان کے ساتھ ایمن اور ابو سلمہ ماں اپنی زوجہ ام سلمہ کے اور مصب بن عمیر بھی تھے وہاں مسلمان ارام سے اللہ کی عبادت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی خبر کا انتظار کرتے خدا سے دعا کرتے کہ انہیں مشرقین و ادا پر فتح نسرت عطا فرمائے مشرقین نے مہاجرین کو مکہ واپس لانے کے لئے برپور کوشش کی لیکن جب وہ جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کشتی کئی روز پہلے ہی جا چکی ہے لہذا انہوں نے فرار کرنے والوں کو واپس لٹانے کی تدبیر اختیار کی جب مشرقین نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ابو جہل کے ظلموں تعدی کی بنا پر حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام مسلمان ہو گئے ہیں خیر اس کے بعد اسلام کے سب سے سخترین دشمن حضرت عمر بن خطاب بھی امان لے آئے تو مشرقین نے سوچا کہ محمد کو کچھ مغلت ہی دے دی جائے اور مسلمانوں کو ازار ثانی میں بھی کمی کی جائے مسکورہ دنوں میں اشخاص کے اسلام لانے سے مسلمان سمجھے کہ ان کی طاقت بن گئی ہے اس زبانے میں حبشہ کے بادشاہ کے ایوان میں مسلمان مہاجرین کے وجود کی بنا پر اس کے خلاف سورش شروع ہو گئی مسلمانوں نے سوچا کہ یہاں سے واپس چلا جانا ہی بہتر ہے تاکہ نجاشی ہماری وجہ سے اپنی قوم کا مجرم نہ ٹھہرے لہٰذا انہوں نے نجاشی سے اپنے وطن واپس لوڑ جانے کی اجازت مانگی خصوصاً اس وقت جب انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین کے درمیان سلوح ہو گئی ہے تو اس طرح تین ماہ ملک حبشہ میں رہنے کے بعد واپس لوٹ آئے مسلمانوں نے حبشہ کے سر زمین کو خیر بات کہا نجاشی کا بھی نیکی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس کے دشمنوں پر اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے روانہ ہو گئے مکہ پہنچے جیسے ہی آپ لوگ مکہ واپس پہنچے تو آپ کو یہ خبر سننے کو آئے کہ قریش کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سلمانوں کو ابھی بھی عزا دے رہے ہیں اب مسلمانوں کے سب نے دو ہی راستے تھے یا تو وہ حبشہ واپس لوٹ جائیں یا مکہ میں داخل ہو کر عذیت برداشت کریں بعض مسلمانوں نے حبشہ لوٹنے کو ترجیح دی اور بعض نے مکہ پہنچنا ہی بہتر سمجھا موسیٰ بخیر رفضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں میں شامل تھے جو بکہ میں داخل ہونے کو ہی ترجیح دے رہے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانے پر تیار تھے موسیٰ بخیر اپنے گھر گئے شاید ماں کی رائے بدل گئی ہو لیکن وہ اپنی موقف پر ہی قائم تھی اس نے دوبارہ قید میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے روتے ہوئے گھر ترک کر دیا موسیٰ کی تمنہ تھی کہ ان کی ماں دین اسلام قبول کر لے اور نور اسلام سے اس کی آنکھیں منور ہو جائیں لیکن ماں کا آخری جواب یہی تھا میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے ابائی دین کو چھوڑ کر بیٹے کا دین اختیار کر لیا خیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم کے منتظر تھے تاکہ عرب کے قبائل اور حاجیوں کے کافلوں کو اسلام کی دعوت دی جائے خدا نے چاہا کہ یسرب والوں کی ایک جماعت آئے چنانچہ ان میں سے چھے اشخاص آئے رسول خدا نے ان سے دریافت کیا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے انہوں نے کہا خزرج سے رسول خدا نے ان سے فرمایا کیا تم یہود کے ہمسائے ہو انہوں نے کہا جواب دیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ کے اور قرآن مجید کی چند آیات کو تلاوت فرمایا ان کے سامنے تلاوت کی پھر انہیں اسلام کی دعوت دی یسرب والوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ انقریب ایک نبی معبوس ہوگا لہٰذا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے یہودیوں نے جن کی بشارت دیتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور کہا اوسو خزرج کے درمیان سخت دشمنی ہے خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دونوں کو ایک ہی کر دیا جائے گا وہ اپنے شہر یسرب چلے گے اور وہاں کے لوگوں کو محمد کے دین کی طرف دعوت دینے لگے حج کا زمانہ جیسے ہی قریب آیا تو یسرب سے بارہ آدمی اور آئے انہوں نے اقبہ نامی جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دہ جزیل باتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں گے چوڑی نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے یسرب کے مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے اور دینی امور سے اگاہ کرے اس محمد کو سرحانے کرنے کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصب خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ یسرب کی طرف حجرت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں مصب بن عمیر نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے وطن چلے گئے اس طرح مصب اولین شخص ہیں جس نے راہ خدا میں یسرب کی طرف حجرت کی مصب سعید بن ذرارہ کے یہاں مہمان بھی ہوئے سات سابقین الاسلام میں سے ایک ہیں زمانہ گزرتا رہا مصب اپنے بھائیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پرہاتے بھی تھے سات بن ذرارہ نے سوچا کہ پورے یسرب میں اسلام پھیل رہا ہے چنانچہ انہوں نے مصب سے کہا ہم دونوں بنی اشعل اور بنی زفر کے گھر چلیں گے اس زمانہ میں سات بن معاز اور اسید بن حزیر بن اشعل کے سردار تھے وہ دونوں مشرک تھے سات بن معاز نے اسید بن حزیر سے کہا یعنی ان دونوں کے پاس جاؤ انہیں دھمکاؤ یہاں سے بھگا دو سات بن ذرارہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں میں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا اسید بن حزیر نے ایک حربہ لیا اور ان کے پاس گیا اور ان دونوں کے چاروں طرف یسرب والوں کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی اور قرآن کی آیات پر غور کر رہی تھی سات بن ذرارہ نے اسید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو مصب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار ہے اگر یہ مسلمان ہو جائے تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی خیر اسید بن حزیر ان دونوں کے قریب کھرا ہو گیا اور دونوں کو دھمکاتے ہوئے بولا اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ مصب نے اسلامی عداب کے ساتھ جواب دیا آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھئے غور سے سنیے اگر پسند آئے تو قبول کیجئے گا نہ پسند آئے تو ہم چلے جائیں گے اسید نے کہا آپ نے صحیح فرمایا اسید نے اپنا حربہ زمین پر رکھ دیا اور ان کے پاس بیٹھ کے مصب نے خشو کے ساتھ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی مصب کو چند آیات تو قرآن کی یاد تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ اسید ایمان قلب کو ضرور محسوس کرے گا مصب نے کہا یہ بہترین دین ہے اسے وہ نبی لائے ہیں جو صداقت میں مشہور ہیں امانت و حسن و خلقت میں معرفت رکھتے ہیں اسید نے پوچھا اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے مصب نے کہا غسل و طہارت کر کے حق کی گواہی دی جائے اور دو رکھت نماز پڑھی جائے اسید اٹھا اپنے گھر گیا غسل و طہارت بجا لائے اور پھر ان کے پاس لوٹ آیا اپنے اسلام کا اعلان کیا اور دو رکھت نماز ادا کی اور اس کے بعد کہا میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے اگر اس نے بھی تمہاری اتباہ کی تو پھر اس کی قوم میں سے کوئی بھی روگردانی نہیں کرے گا اب بھی میں اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں خیر اسید بن خزیر اپنے دوست ساتھ بن ماز کو کے پاس لوٹ گئے ساتھ بن ماز نے جب دور سے اسے دیکھا تو اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا خدا کی قسم اسید تمہارے پاس دوسری صورت میں آئیں گے یعنی اسید بدل گئے ہیں اب پہلے والے اسید نظر نہیں آ رہے ہیں ساتھ نے اسید سے کہا تم نے کیا کیا اسید نے کہا میں نے انہیں ڈرائیا تو انہوں نے مجھے کچھ تلاوت قرآن کو ایسا پڑھ کے سنائے کہ میرا دل منور ہو گیا ساتھ نے کہا اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں اسید نے کہا اسی جگہ بیٹھے ہیں ساتھ نے غزبناک ہو کر کہا تو تم نے کچھ نہیں کیا ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسید سے ہربا لیا اور مصب بن عمیر کی طرف چلا وہ وہاں پہنچا تو اسبیت سے چلا یہاں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی مصب مسکرائے اور کہا تشریف رکھیے سنئے اگر تمہیں بھی وہ پسند آئے تو ٹھیک ہے اگر نہ پسند آئے تو ہم چلے جائیں گے ساتھ بیٹھ گیا اور ہربا زمین پر رکھ دیا مصب نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی اور پھر اسلام کو اس کے بلند و خلاق اور محبت و خوت کے ساتھ پیش کیا ساتھ نے محسوس کیا کہ اسلام کیلئے اس کا دل نرم ہو گیا ہے اور اس کے دل میں امان داخل ہو گیا ہے لہٰذا اس نے بھی حق کی گواہی دی ساتھ مسلمان ہو گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی انہوں نے اپنے دل میں ایک چیز سوچی کہ ساتھ بن معاذ بنی اشل کے سردار تھے وہ مصب بن عمیر کو لے کر ان کے پاس گئے اور وہ لوگ بھی ساتھ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے ان کے پاس گئے لیکن ان کے درمیان میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کر انہیں مقاطب کیا اے اشل والو تمہارے درمیان میری کیا حیثیت ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ کی رائے سب سے افضل ہے اب ساتھ بن معاذ نے کہا تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں کا مجھ سے ملام کرنا حرام ہے مگر یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ چنانچہ ابن اشل نے اسلام قبول کر لیا اور مصب نے انہیں اصول اسلام اور دنیات کی تعلیم دینا شروع کر دی خیر دوستو یہ حضرت مصب خیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ واقعات ہے جب آپ یسرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو دوستو آج ہم نے مصب خیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ حالات آپ کے سامنے رکھیں کہ جب وہ یسرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو دوستو اگلی قسم میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ مصب خیر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح غضوات میں شریک ہوئے اور کیسے جامع شہادت نوش فرمایا اگر آپ کو ہماری یہ دوسرا پارٹ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کر سکیں وسلام